تو دوستو اگر آپ لوگوں نے کہلے لی ہے انزینلنگ کمپلیٹ اور اس کے بعد جوب سرچ کر رہا ہے اور سوچنا ہے کہ مجھے جوب نہیں ملا میں کس فیلڈ میں جوب کروں یا مطلب بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو انزینلنگ وغیرہ کمپلیٹ کی ہوتے ہیں کوئی کال سینٹر میں جوب کر رہا ہے کوئی ڈیٹا انٹی وغیرہ میں جوب کر رہا ہے تو بیسکلی میں اس میں صرف بات کروں گا اپنے آئی ٹی فیلڈ کی یا آئی ٹی انزینلنگ کے بارے میں کی سوفٹ ویئر یا آئی ٹی میں مطلب کی جوب کس طریقے سے آپ کو جلدی مل جائے اگر آپ کو فریشٹیٹ ہو چکے ہیں کی جوب نہیں مل لی ہے تو میں ایک ایسی طریقہ بتاؤں گا آپ کو ایک آسان طریقہ بتاؤں گا کہ جلدی سے جلدی جوب کیسے مل جائے اور آپ ایک مطلب پور فیلڈ میں جوب کیسے کرنے لگیں اور سب چاہتے ہیں دوستو کی اپنی ایک پور فیلڈ میں جوب کریں بھلے ہی سیلی کتنی بھی کم ہو یا جو بھی ہے میٹل نہیں کرتا لیکن جو پور فیلڈ میں جوب کرنے کا ایک سکون ہوتا نا وہ دوستو ایک بات ہی الگ ہوتی ہے اس کے اگر آپ پور فیلڈ میں جوب کرنے لگے تو میں بسکلی اسی کے بارے میں بتاؤں گا بہت ہی ایزی طریقے سے آپ جوب پاسکتے ہیں تو یہ لاشتہ کا ویڈیو جرور دیکھ رہی ہے نمزکار دوستو میں ہوں شو اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا آئی ٹی انجینئر یوٹیوب چینل تو چلیے شروع کرتے ہیں شروع سے اس چھوٹی سی انٹرو کے بعد تو دوستو بیسکلی ہوتا کیا کہ آپ نے بیٹیک وغیرہ میں ایڈویشن لیا اور سی ایس آئی ٹی یا میکینکل سیویل یا الیکٹریکٹرونکس کسی بھی برانچ سے آپ ہوں وہ مائٹر نہیں کرتا کہ آپ اس ٹائم کیا کر رہے ہیں مائٹر یہ کرتا کہ جب آپ پاس آؤٹ ہو گئے اس کے بعد آپ کو جوب ملی یا نہیں ملی کیونکہ بیٹیک کرنے کے بعد بہت ساری پرابلمس آ جاتی ہیں یا ایم سی اے وغیرہ یا بی سی اے وغیرہ یا مطلب آفٹر گریجویشن لگنے رگتا ہے کہ کچھ اپنا آرم کیا جائے کچھ اپنی جوب وغیرہ دیکھی جائے تو اس طریقے کے لیے میں نے یہ ویڈیو بنایا کہ آپ لوگوں کو ساری سے کچھ موٹیویشن ملے اور آپ کو جلدی سے جوب مل جائے دوستو میں بات کرنے والا ہوں سی اے س اور آئی ٹی برانچ کی تو بسیلی جو سی اے س اور آئی ٹی برانچ ہوتی ہے تو اگر جیسے کہ آپ سافٹ ویرہ میں جانا چاہ رہے ہیں آپ کو سافٹ ویرہ میں جوب نہیں ملے اور جو سافٹ ویرہ کا سٹارٹنگ پائکرز ہوتا ہے دوستو وہ مطلب کم ہوتا ہے بہت ہی کم ہوتا ہے کہ اگر میں کمپیر کروں ہارڈویر نیٹوارکنگ سے تو ہارڈویر نیٹوارکنگ کا جو پائکرز ہوتا ہے وہ سافٹ ویرہ سے اچھا ہوتا ہے اسٹارٹنگ میں آپ سوچ رہے ہوں گے کہ نہیں نہیں سافٹ ویرہ بہت پیسہ ہے دوستو لیکن وہ ایکسپیرینس کے بعد ہے آپ کو پانچ سال کا دس سال کا پندرہ سال کا جب ایکسپیرینس آپ کو ہو جائے گا تب جا کے آپ کو اچھا کسا سافٹ ویرہ پر پائکرز ملتا ہے دوستو میں بات کر رہا ہوں ایک نورملی بندے کی یعنی کی ایک نورملی جو کالیجز وغیرہ ہوتے ہیں اب وہاں سے پاس آؤٹ ہوتے ہیں جو پرائیویٹ کالیجز ہوتے ہیں وہاں کی میں بات کر رہا ہوں کہ جیسے اب وہاں سے پلیسمنٹ تو اتنی جلدی ہو نہیں پتا کالیج وغیرہ سے پلیسمنٹ نہیں دے پاتے ہیں میں بسکلی انہیں کی بات کر رہا ہوں نہ کی کسی آئی آئی ٹی وغیرہ کیا نائی ٹی وغیرہ کیا جو اور بھی ریپوٹیٹ کالیجز ہیں میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں میں ایک نورملی بات کر رہا ہوں کی جو ہوتا ہے تو دوستو بسکلی ہوتا کیا کہ سافٹ ویرہ میں آپ جائیں گے کہیں پہ دس ہزار کہیں پہ آٹھ ہزار اس طریقے کا آپ کو پائکرز ملتا ہے سٹارٹنگ میں لیکن اس میں اگر ہارڈوئر نیٹورکنگ کی بات کرنے تو آپ کو اسٹارٹنگ پاکرز پندرہ بیس ہزار کا آرام سے مل جاتا ہے اگر جیسے کی آپ نے میں نے ایک ویڈیو ایکشلی بنایا ہوا ہے کی ہاو ٹو گیٹ ایس جوب فرم فیک ایکسپیرینس لیٹر کی مطلب ایکسپیرینس لیٹر کہاں سے بنوائے کیسے بنوائے کیسے جوب لینے تو اگر وہ ویڈیو آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو نیچے لنک ڈسکرسن میں آپ کو مل دیا کہ آپ وہاں پہ جا کے چیک کر سکتے ہیں اور اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں تو دوستو بسکلی ہوتا کیا ہے کہ جیسے آپ نے آپ جانتے ہیں سوفٹ ویئر کیا ہوتا کیا آپ کو ایک مہینہ ڈیل مہینے دو مہینے اتنے جلدی مطلب سوفٹ ویئر کی جو کوڈنگ ہوتی ہے یا اور بھی کسی بھی طریقے ہوتا تو اتنے جلدی وہ مائنڈ میں نہیں آتا ہے کی مطلب کس طریقے سے کرنا ہے کیا کرنا ہے تو اگر میں بات کروں ہارڈ ویئر نیٹ ورکنگ کی تو یہ تھوڑا سا ایزی ہو جاتا ہے تھوڑا سا مطلب سوفٹ ویئر کی کمپیر میں تھوڑا آسان ہو جاتا ہے میں مطلب گارنٹی دیتا ہوں اگر آپ یہ ریپوٹیڈ انسٹیٹوٹ سے یا جو مطلب آئیزہ انسٹیٹوٹ ہوتے ہیں یا مطلب کسی بھی طریقے ہوتا اگر آپ وہاں سے کر لیتے ہو تو میں گارنٹی دیتا ہوں دوستو آپ کو دو مہینے کے اندر ہی جوب مل جائے گی ہارڈ ویئر اور نیٹ ورکنگ میں مطلب وہاں کیا ہوتا ہے ایک مہینے آپ کو ٹریننگ کراتے ہیں ایک مہینے کے بعد آپ کو انٹرویو کے لیے بھیجنے لگتے ہیں بندے مطلب کی جب ایک مہینے اس نے پڑھا آئے سارا کچھ کیا ہوا ہے یا وہاں سے پڑھا آیا گیا ہے اور آپ کو وہاں سے ایکسپیڈینس لیٹر خود بنوا کے دیتے ہیں جو ویگ گراؤنڈ ویڈی کسپکیشن ہوتا ہے وہ سارا کچھ وہ وہاں انسٹیٹوٹ سے ہی کلیر کروا دیتے ہیں کہ آپ کو پرابلم نہ ہو کسی بھی طریقے کی ایکسپیڈینس لیٹر کی تو اگر میں بات کروں کہ اگر آپ کو بہت جلدی جوب کرنی ہے کہ آپ فرسٹیڈ ہو گئے ہیں آپ کو جوب نہیں مل لیے تو آپ بیشت ہے اپنی کوڈ فیل تو رہے گی میں مانتا ہوں کہ CSIT تھوڑا سی ڈیفرنس ہو سا ہے اگر CS کا بند آتا تو سوفٹ ویئر میں ہی وہ جیدہ بیٹر فیل کرتا ہے لیکن اگر IT CSIT ہارڈ ویر نیٹ ورکنگ اور سوفٹ ویئر اتنا جیدہ ڈیفرنس نہیں ہوتا ہے ہارڈ ویر نیٹ ورکنگ میں اگر آنا چاہو تو آ سکتے ہو دو مہینے اگر آپ محنات کرو میں گیرنٹی دیتا ہوں ہنڈیٹ پرسنٹ کی مطلب اچھی خاصی جوب آپ کو مل جائے گی میں خود اپنا ایک ریال اگزامپل دوں تو میں صرف ڈیڑھ مہینے کے اندر جوب پائی ہے اپنے ہارڈ ویر اور نیٹ ورکنگ میں جو کرنٹلی میں ورکنگ ہوں امن سی کمپنی میں اور کوئی پرابلم نہیں ہے اور کافی اچھا ایکسپیرینس ہے وہاں پر فیلال میں ابھی میں نے ریسینٹلی جوب چینج کی ہوئی ہے خود میں نے ایک ویڈیو اس پر بنایا ہوتا ہے کہ یہ لیفرمائی جوب تو میں نے ریسینٹلی جوب چینج کی ہوئی ہے اور یہ بھی کافی اچھی ہے کافی اچھا ہے برانڈ ہے کافی اچھی سرلی تو کوئی پرابلم نہیں ہے دوستوں تو میں تو تب ہی ریکمینڈ کروں گا آپ کو کہ اگر جیسے آپ کا بائیگراؤنڈ اچھا ہے آپ ہارڈ ویر نیٹ ورکنگ میں نہیں آنا چاہتے ہیں تو تو پھر آپ کرتے رہو کوئی پرابلم نہیں اگر آپ فرسٹڈ ہوگا یا آپ کو جوب نہیں مل لی یا آپ ڈیٹا انٹری کال سینجل بغیرہ میں جوب کر رہے ہو تو آپ ہارڈ ویر نیٹ ورکنگ کا ایک ڈیل مہینے کہیں سے کوچنگ کر لو یا انسٹیٹوٹ بغیرہ سے اور ہاں جو اے آئی سیٹی آپ پروبڈ ہو آپ وہیں سے کرو تاکہ آپ کا فیوچر اچھا ہو اور کافی اچھی سہلی ہو جائے سٹارٹنگ میں کریں گے آئیٹ انجینئر ڈیکسٹر آف سپورڈ ایک سسٹم انجینئر بغیرہ کی پروفائل پہ اور جب آپ کو ایک دو سال کا ایکسپیرینس ہو جائے دو تین سال کا تو آپ سرور بغیرہ کر لو لینکس سرور یا نیٹ ورکنگ کی سیکیورٹی بغیرہ تو اس میں کافی سارا پیسہ ہے کافی سارا ڈیمانڈ ہے میں اگر بتاؤں کی پانچ سال کے اندر آپ اگر اس پہ بات کریں پانچ سال کے اندر تو کم سے کم آپ سار سے ستر ہزار کے سہلی پہ پہنچ سکتے ہیں پر مند میں نے پانچ سال تو زیادہ بتا دیا تین سال تین سے پانچ کی بیچ میں ہو جاتا ہے میکس پانچ سال بہت ہوتا ہے وہ آپ کے ڈیپنڈ کرتا ہے آپ نے سارٹیفکٹ بغیرہ نہیں کیے سارٹیفکٹ کرو پانچ سال میں کافی اچھی سہلی ہو جاتی ہے تو دوستو میں تو یہی کہوں گا کہ اگر آپ جلدی جوپ پانا چاہتے ہیں ہرڈویر نیٹورکنگ کا کورس کر لو کئی سے یا جیٹکنگ وغیرہ یا ویسے اور پروگرکس بہت ساری ایسے انسٹیٹوٹ آپ سے سمپلی گوگل پہ ٹائپ کیجئے گا ہرڈویر نیٹورکنگ انسٹیٹوٹ ان دیلی گلگاہوں بھنگلہ اور ممبئی آپ جس لوکیشن سے بلونگ کرتے ہیں اب وہاں پہ ٹائپ کرتے ہیں بہت ساری ایسے مل جائیں گے جو کی جوپ آفر کرواتے ہیں میں چیز کیا ان کا ایک انٹرنلی پہچپ رہتا ہے ایک انٹرنلی جو پہچپ ہوتا نا جیسے کہ آپ ہمیں انسی کمپنی میں انٹرویو دے دیں گئے اور وہاں سے گارڈ باہر سی بول دیتا ہے نہیں اندر نہیں جانے دیں گے تو ان کا ایک انٹرنلی پہچپ ہوتا تو کیا کرتے ہیں کہ جب فرینس لگا کے آپ کو انٹرویو تک وہاں تک پہنچا دیتے ہیں ایک آپ کو گیٹ وینٹی انٹرویو کروا دیں گے لیکن بس انٹرویو تو خود کو ہی نکالنا پڑتا ہے بسکلی وہ ہر سب ہوتا ہے ان کا پہچپ مطلب وہ دے دیتے ہیں انٹرویو کی کوششن دے دیں گے کہ یہ پوچھے جائیں گے اس طریقے سے اور کمیونکیشن بیس پہ پڑھاتے ہیں مطلب سارا کچھ ہو کے کروا دیتے ہیں تو اگر آپ جب جلدی کرنا چاہتے ہیں ہارڈ ویر نیٹر وکٹن میں آ سکتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہو ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک اسے یا جرور کریں اگر چینل سے کچھ جاننے کو ملا ہو یا آپ کو کچھ سیکھنے کو ملا ہو تو نیچے ریٹ کلر کا بوٹن دے رہا ہو ہوں آپ پہ کلک کر کے سبسرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے کیونکہ میں اس پہ ایسے ویڈیو سے لاتا رہتا ہوں میرا نام ہے شبہ میں ملتا ہوں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں till then have a great moment and good bye